ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے ترجمان پاک فوج نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی صاحب فرماتے ہیں کہ نیشنل کورٹ کونسل میں سازش کا لفظ ہی نہیں تھا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس نے پورا منظر نامہ بدل کر رکھ دیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے تفاجی اڈے مانگئی نہیں تھے امران خان صاحب کا جو بیانیاں تھا ان کے دو بڑے اہم بیانیاں تھے ناظرین ایک بیانیاں یہ کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے دوسرا بیانیاں یہ تھا کہ سازش اس لیے کی ہے کہ میں نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا اس وقت پاک فوج کے ترجمان نے اب سے تھوڑے در پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے پاک فوج کے ترجمان نے امران خان صاحب کے ان دونوں بیانیوں کی نفی کر دی ہے تو انہوں نے کلیلی کہہ دیا کہ سازش نہیں ہو رہی تھی وہ سب کے سب اس پریس کانفرنس کو امران خان پر چار شیٹ قرار دے رہے ہیں آج کی پریس کانفرنس نے بہت سارا پینڈورا باکس دوبارہ کھول دی ہے اس نے امران خان صاحب کے بیانیے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں بلکل دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں کیونکہ جو انہوں نے پوزیشن لی ہے آج ادارے نے اور جو جو سچ بتایا ہیں اور جو جو باتیں بتائی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں اس سے کم نہیں ہیں امران خان صاحب کو کئی جگہوں کے اوپر جھوٹا تک ثابت کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ایکچولی ساری چیز کے بارے میں نمسکر دوستو انڈیا پوئٹ میں آپ کا سواگت ہے آج کی سوڈیو میں پاکستان میڑے میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں چل رہی نوٹنگی کے بارے میں دوستو پچھلے چار سالوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کے پی ایم بنے امران خان نے پاکستان کی ہر ایک مورچے میں دھجیاں اڑا کر دی پر لگتا ہے کہ امران خان کا ابھی بھی جی نہیں بڑھا ہے وہ ابھی بھی پاکستان کا پی ایم بننا چاہتا ہے اور اس لیے لگاتار کچھ نہ کچھ نوٹنگی کیے ہی جا رہا ہے امران خان نے اپنے ہی ملک کی فوج پر انگلی اٹھا دی ہے اور امران خان کہہ رہا ہے کہ یو ایس نے پاکستان میں تکتہ پلٹ کیا ہے وہیں دوسری اور اب پاکستان کی آرمی بھی اب کھل کر امران خان کے سامنے آ چکی ہے اور امران خان کے سارے دعو کی پول کھل رہی ہے دوسری آپ کو بتا دے کہ امران خان کبھی پاکستان کی سینہ کا فیوریٹ ہوا کرتا تھا اس کا پالتو ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ اقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان کا پی امران خان الیکٹرین نہیں بلکی سیلیکٹڈ تھا اور پاکستان کی آرمی نے ہی امران خان کو سیلیک کر کے پاکستان کا پی ایم بنایا تھا پر امران خان اپنی پی ایم کی گورتی چھوٹنے کی وجہ سے اب باغی ہو گیا ہے اور اپنے ہی ملکی فوج کے خلاف کچھ بھی بولے جا رہا ہے امران خان کی نوٹنکیوں کی وجہ سے پاکستان میں کافی زیادہ تناؤ بڑھ چکا ہے اور اس وشے پر پاکستان میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا باقی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی جس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے ترجمان پاک فوج نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ فوج نے سابق حکومت کے سامنے کوئی آپشنز نہیں رکھے تھے بلکہ ان کی درخواست پر کچھ کردار ادا کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں اس میں یہ دو مطلب بڑا کلیر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کانسپریسی ہو اور جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پولیس کی انویسٹیگیشن بھی کی اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی حالت میں فوج کمپرومائز نہیں کرتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے This clearly means کہ اس لیٹر میں خدا نہ خواستہ ایسی کانسپریسی بگ لیول کی نہیں تھی I think انہوں نے یہ باتوں کو بڑا کلیر کر کے بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کانسپریسی نہیں تھی لیکن روٹین میں جو ایک لیٹر آتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے انٹرین کیا ہوا تھا نام لیا ہوا تھا جس کے بارے تھے کہا کہ اس کو آپ رکھومیٹی نمارش کر کے ان کو بتائیں کہ we are not happy and this is not acceptable in پاکستان زنیرہ عام تاثر یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے خراب ہونے میں absolutely not کا کوئی کردار تھا فوجہ ترجمان کے تردید کے بعد اب کیا یہ بات واضح ہو گئی آپ کے خیال میں آپ کا question بڑا simple ہے لیکن اس کی بہت بڑی history ہے تو مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں لیکن بات یہ ہے کہ ایک حریکل question تھا presented to prime minister of that time عمران خان کہ اگر فوجی ادے آپ کو دینے پڑے آپ دینے پڑے آپ دیں گے انہ نے کہا absolutely not اور hypothetically اس بات کو continue کیا گیا اور پھر اس لیول تک لیا گیا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں انہ نے تو فوجی ادے مانگ گئی نہیں تھے اور یہ recorded history نہ temper ہو سکتی ہے نہ چھپ سکتی ہے تو میرے خیال ہے خاموشی بہت بہتر تھی خاموش ہی رہنا چاہیے تھا اس وقت فوج کو یہ جو press conference ہے یہ تھوڑی سی counter productive ثابت ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ملک کا تماشا بنوارے ہیں ہم ایسی press conferences کر کے اور ایسی تقریریں کر کے جیسی تقریر عمران خان نے کی ہے یہ سازش اور غدار اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی ملک میں اداروں کو کہنا جو ہے یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کو ختم اداروں کے لیول پر کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کا جو بیانیاں تھا ان کے دو بڑے اہم بیانیاں تھے ناظرین ایک بیانیاں یہ کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے دوسرا بیانیاں یہ تھا کہ سازش اس لیے کی ہے کہ میں نے absolutely not کہا تھا اس وقت پاک فوج کے ترجمان نے اب سے تھوڑے در پہلے جو press conference کی ہیں عمران خان صاحب کے ان دونوں بیانیوں کی پاک فوج کے ترجمان اور جب پاک فوج کے ترجمان بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے پاک فوج بات کر رہی ہے پاک فوج کے ترجمان نے عمران خان صاحب کے ان دونوں بیانیوں کی نفی کر دی ہے یہ بات پاکستان طریقہ انصاف کے supporters کے لیے کافی حیلان کن ہوگی میں تو reporter ہوں میرا کام ہے report کرنا کوئی سازش نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں کوئی پیشکش حکومت کو نہیں کی گئی ٹھیک ہے جی کیا پیشکش نہیں کی گئی بتاتاو آپ کو کوئی ایٹ می پروگرام کی خلاف سازش نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کل کے جلسے میں کہا تھا کہ ایٹ می پروگرام کے خلاف سازش کی جا رہی ہے تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ کوئی سازش نہیں ہو رہی جنرل باجوہ نے کوئی extension نہ مانگی نہ مانگیں گے ناظرین اکرام ایک جانب تو پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سیاسی پارہ ہائے ہو رہا ہے لیکن اس سب کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس نے پورا منظر نامہ بدل کر رکھ دیا اور ایک جانب اس پریس کانفرنس کے بعد عمران خان مخالف ٹولا اس میں چاہے ساری سیاسی جماعتیں پورا بانمتی کا کمبہ ہو وہ سب کے سب اس پریس کانفرنس کو عمران خان پر چار شیٹ قرار دے رہے ہیں اور اسے شہباز شریف کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری اور ایک تازہ ہوا کا جھونکہ کہا جا رہا ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس سارا معاملہ نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا تھا اور بار بار پاکستان تحریکین صاحب یا عمران خان صاحب یہ پوزیشن لے رہے تھے کہ جناب ہماری نیشنل سیکیورٹی کو ہٹ کیا گیا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق فوج کے چند ذرائع مختلف آنکرز سے اپنے میسیجنگ تو کر رہے تھے لیکن کھل کے اس کے اوپر بات ابھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے حکومت کا یہ جو بھی سیٹلمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت رہنی ہے یا دوسری حکومت آنی ہے یہ سارا کچھ ہو جائے ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد ہم کوئی پوزیشن لیں گے تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج جو ہے وہ ڈی جی آئیز پر پیس کانفرنس کریں گے انہوں نے بڑا محدود پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے جو علامیہ تھا اس پہ بڑا محدود انہوں نے اس پہ بات کی بلکہ ساری انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اس کے بارے میں محدود سی بات کی تین چار منٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ پوچھیں جو آج پوچھتے ہیں آپ نے آپ نے جو جو سوال کرنا آپ کریں میری نظر میں تقریباً چودہ سے پنترہ پوائنٹس ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے میری نظر میں آج یہ جو ایک گھنٹہ تھا اس نے عمران خان صاحب کے بیانیے کی درجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں بلکل درجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اور میں اب سوچتا ہوں کہ یہ اگلے جلسے میں ایکچلی کہیں گے کیا جاگے کیونکہ جو انہوں نے پوزیشن لی ہے آج ادارے نے اور جو جو سچ بتایا ہیں اور جو جو باتیں بتائی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں اس سے کم نہیں ہیں عمران خان صاحب کو کئی جگہوں کے اوپر جھوٹا تک ثابت کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ایکچلی ساری چیز کے بارے میں اور ہم جب بار بار یہ کہتے تھے تو ان کے چمچے جو ہے وہ اکثر بیٹھ کے مختلف چیزوں کے اوپر پوزیشنز لیتے تھے اور وہ غلط پوزیشنز لیتے تھے اور ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس کے اوپر غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ ان کو بات کی سمجھ نہیں آتا ہے